مہمد طالب جوہان ہم لوگ آج یہاں پر موجود ہیں نوہ تیری کی سائٹ پہ اور ابھی ہم لوگ یہاں پہ نوہ تیری کی انٹرنس میں موجود اور آج ہم لوگ آپ کو بتائیں گے یہاں پہ جو کٹسٹرکشن ہو رہی ہے یہاں پہ جو کام چل رہا ہے اس کے بعد تو جیسا کہ ابھی آپ کو سکرین میں نظر آ رہا ہوں ہم موجود ہیں سی پیک روٹ پہ چائنا پاکستان ایکانومی کوریڈور اور اس کے بلکل اوپر نوہ سیٹی کی انٹرنس دی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بلکل ساتھ اس کے رنگ روڈ کی بھی گزر رہی ہے تو یہ ایک ایسی آئیڈیل لوکیشن ہے نوہ سیٹی کی کہ جو لوگ انویسٹرز ہیں ان کے لیے کافی بینیفیشل ثابت ہوگی اور فیوچر میں انشاءاللہ وہ کافی یہ پروجیکٹ بھوم پکڑے گا اور چائنا پاکستان ایکانومی کوریڈور جیسا کہ سب لوگوں کو پتا ہوگا کہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے جو کہ نہ صرف پاکستان بلکہ بریعظم ایشیا کی تقدیر بدلنے جا رہا ہے تو ابھی ہم جائیں گے انشاءاللہ نوہ سیٹی کی سائٹ پہ اور ہم آپ کو کمپلیٹ گائیڈلینڈ پروائیڈ کریں گے اس کی جو ڈویلیمنٹ کا کام سٹارٹ ہوا ہوا ہے اس کے بارے میں آپ کو گائیڈلینڈ پروائیڈ کریں گے اور جتنے سپورٹس کے جو کام سٹارٹ ہوئے ہیں وہ دکھائیں گے تو سٹے ٹیونڈ ویورز اب ہم موجود ہیں نوہ سیٹی کی اگزیکٹ انٹرنس پہ انٹری گیٹ والی جگہ پہ ہم موجود ہیں جیسا کہ آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ جو سی پیک کا روٹ گزر ہے اس کے اوپر اس مقام پہ اس کا ڈیٹیکیٹڈ انٹرچینج ہوگا ڈیٹیکیٹڈ انٹرچینج کا مقصد یہی ہے کہ نوہ سیٹی کی جو ایکسس ہے وہ اس کو فیسلٹیٹ کیا جائے اور آسانی سے جو ہمارے ویلیوڈ کسٹمر اس کو ایکسس کر رہے ہیں اب میں آپ کو دکھاؤں گا کہ نوہ سیٹی کا جو مین بولیورڈ ہے اس کی جو ڈیویلیمنٹ کا کام کمپلیٹ ہو چکا ہوا ہے نوہ سیٹی کا مین بولیورڈ تقریباً تیار ہو چکا ہوا ہے صرف اس کا جو مین گیٹ ہے وہ رہ چکا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے انہوں نے سٹریٹ لائٹ سکویرہ بھی اور کافی کشادہ قسم کا جو ہے مین بولیورڈ انہوں نے تیار کیا ہے سٹریٹ لائٹس کی تقریباً ساری لگ چکی ہوئی ہیں اس کے بعد سکیورٹی گارز کھڑے ہیں اس کا جو مین انٹرس گیٹ ہے جیسا کہ آپ کو میری پکچر پر نظر آ رہا ہوگا اس پر اوپر اس کا اپرویول نوہ سیٹی ڈیویلپر کی طرف سے آ چکا ہوا ہے انشاءاللہ بہت جلد جو ہے وہ مین انٹرس گیٹ پر کام سٹارٹ ہو جائے گا اور ابھی میں نوہ سیٹی کے سپورٹس کامپلیکس کے باہر موجود ہوں تو ان کا رائٹ سائٹ پر سپورٹس کامپلیکس بن رہا ہے وہاں پر بیرمنٹن کورٹ اس ٹائم بن رہا ہے اور اس کے راوہ میری بیک پر فوٹسال رینہ بن رہا ہے اور اس کے میری لیف سائٹ پر بوسک ہے اور اس کے اسی کے رائٹ سائٹ پر جو ہے یہاں پر فیملی پارک بھی بننے جا رہا ہے تو جتنے بھی انٹرنیمنٹ فیسیلٹیز ہیں وہ تقریباً ایک دوسرے کے آس پاس ہی موجود ہیں سوویوز جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ ان کا ڈیویلیمنٹ کے کام کتنی پیس سے جاری ہے ان کا جو اور ادر فیسیلٹیز کی بات کریں تو یہ نوہ سیٹی کسٹومر فیسیلیشن سینٹر تیم پارک اس کے ساتھ ساتھ ان کا بیسک ایم یہی ہے کہ ہم آل ان ون فیسیلٹیز ایک جگہ پر آپ کو پروائیٹ کریں میڈیکل سیٹی بھی ان کی ساتھ ہی بن رہی ہے میڈیکل کی جتنے بھی ہسپیٹرز وغیرہ کی کام ہے وہ بھی اس سائٹ پہ جاری ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کے نوہ سیٹی سپورٹس کمپلیکس اس کے سکولز اور کالجز کے بارے میں بھی ان کا کام چل رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ اگر ادر فیسیلٹیز کی بات کریں اسلام آباد انٹرنیشنل ائرپورٹ یہاں سے پانچ سے دس منٹ کی صافت بھی واقع ہے آپ رنگ روڈ راولپنڈی سے اس کو پانچ سے دس منٹ کے اندر اندر ایکسیس کر سکتے ہیں تو سیویورز ہم لوگ موجود تھے یہاں نوہ سیٹی کی سائٹ پر اور فردھر نوہ سیٹی کی جیسے سے دیولپمنٹ ہوتی جائے گی اس کی اپڈیٹس ہم اپنے ویورز کو دیتے جائیں گے امانت.com پاکستان's first investment portal مشورہ امانت ہے